کیا ورلڈ کپ سے پہلے صاف ریکی سیریز فائدہ من ثابت ہوگی؟ پاکستان، نیوزیلینڈ اور بنگلہ دیش کی ٹیموں کے لیے یہ سیریز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی تیاریوں کے زمن میں تو ایک اہم موقع ہے لیکن جس طرح خاموشی سے یہ سیریز ہو رہی ہے اس سنجید کی کانسر کم دکھائی دیتا ہے پاکستان ٹیم انگلینڈ سے سیریز ہار کر نیوزیلینڈ پہنچ چکی ہے جہاں وہ صاف ریکی سیریز ٹورنمنٹ میں حصہ لے گی ٹورنمنٹ میں میزبان نیوزیلینڈ کے علاوہ بنگلہ دیش تیسرا فریق ہے کتوبر کے عوض سے اسٹریلی امیٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ شروع ہو رہا ہے جس میں پاکستان کا پہلا میچ روای تحریف انڈیا کے ساتھ 23 اکتوبر کو میلپرن میں ہوگا پاکستان نے دورہ نیوزیلینڈ اور ورلڈ کپ کے لیے وہی ٹیم برقرار رکھی ہے جو انگلینڈ کے خلاف فارم سیریز میں کھیر رہی تھی تاہم آمیر جمال اور عبرار احمد کو ڈراب کر دیا گیا جبکہ شاہ نواز دھانی اور محمد حریص ورلڈ کپ سکارڈ کا حصہ نہ ہوتے وہے بھی ٹیم کے ساتھ سفر کریں گے اور سیریز میں دستیاب ہوں گے پاکستان کے لیے سب سے اہم اضافہ شاہنشاہ فریدی کا ہوگا جو ان دنوں انگلینڈ میں اپنا علاج کروا رہے ہیں اور نیوزیلینڈ یا آسٹریلیا میں ٹیم میں شامل ہو جائیں گے ابھی یہ بات واضح نہیں ہے کہ وہ کب شامل ہوں گے لیکن خبر یہ ہے کہ وہ جزوی طور پر سہتیاب ہو چکے ہیں اور ہلکی فلکی ٹریننگ فرو کر دی ہے پاکستان کے لیے فکر کی بات یہ ہے کہ میگا ایونٹ سے قبل ٹیم کی بیٹنگ اور فیلڈنگ تنظلی کا شکار ہے انگلینڈ کے خلاف آخری میچ میں بیٹنگ نے جو کارٹ کر کے دکھائی اس نے بورڈ شیئرمن رمید راجہ کو بھی متفکر کر دیا ہے باب رازم اور ازوان کے جلدی آؤٹ ہونے کے بعد بیٹنگ ایک دم دفاعی موڑ میں چلی گئی تھی کسی بھی بلے باز نے رنس کی رفتار تیز کرنے یا حدف کا تاکب کرنے کی کوشش نہیں کی کسی طرح فلکی میں کچھ ایسی غلطیاں کی گئی جن سے مخالی بلے باز رنس بنانے کے مواقع مؤسر آ گئے پاکستان کی فلکی ابھی تک اس میار تک نہیں پہنچی جیسے اسٹریلیا یا نیوزیلینڈ کی ہے پاکستان کے پاس ورلڈ کپ سے قبل نیوزیلینڈ سافری کی سیریز آخری موقع ہے کہ وہ اپنی خامیوں کو دور کر لیں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ میڈل آرڈر بیٹنگ ہے جس میں اعتماد کی کمی بھی ہے اور تیزی سے رنس نہ بنانے کی صلاحیت کا فقدان ہے اس کمزوری نے آپنرز پر دباؤ مزید بڑھا دیا ہے میڈل آرڈر کی ناکامی کے باعث دونوں آپنرز اپنی وکٹ بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور رنس بنانے کی بھی جس میچ میں یہ دونوں آپنر بلے باز رنس نہ کر سکیں وہ پاکستان کی ناکامی پر منتج ہوتا ہے پاکستان ٹیم منیجمنٹ اور سیلیکٹرز نے بیٹنگ کے اس خالق کو پور کرنے کے لئے کوئی سرگرمی نہیں دکھائی اور روایت کی انداز میں این آوٹ کا انداز اپنا رکھا ہے چند مخصوص کھلاڑی ہیں جو ایک میچ کھیلتے ہیں اور دوسرے میں کسی اور کو جگہ دے دیتے ہیں پاکستانی سیلیکٹرز کو ڈومیسٹرک رکٹ میں پرفارم کرنے والے کھلاڑی نظر نہیں آتے عوامی دباؤ پر چند ایک کو شامل تو کرتے ہیں لیکن موقع نہیں دیتے عبرار احمد اس منفی طرز عمل کی ایک مثال ہے اگر عبرار احمد کو انگلٹ کے خلاف کھلایا جاتا تو شاید پاکستان کو بیک اپ مل جاتا مسکورہ سافری کی ٹورنمنٹ کرائس چارپ میں کھلا جائے گا جہاں تینوں ٹیمیں دو دفعہ آمنے سامنے آئیں گی ٹورنمنٹ ساتھ اکتوبر سے شروع ہو رہا ہے اور فائنل چود انکتوبر کو کھلا جائے گا پاکستان آخری دفعہ نیزلینڈ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں شارجہ میں کھلا تھا جو ہارس روکی شاندار بالنگ کے سبب آسانی سے جیت لیا تھا